بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کے آنے سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک تھوڑا سا پلار تھا ابھی ہم اس کی خدائی کر رہے ہیں ہمارا دل ہے کہ یہاں پر کوئی تھوڑی سبزیاں بغیرہ لگائی جائیں ابھی ہم نے کام شروع کیا یہ ہمارا بائی کر رہا ہے خدائی ابھی ہم اس کو نرم کریں گے زمین کو پھر اس کے اندر تھوڑی سی قدرتی کھاٹ ڈالیں گے گوبر وغیرہ گائی کا اور یہ وہ اس کے بعد ہم اس کی کیاریاں بنا کر اس کے اندر موسمی سبزیوں کی پنیری کائش کریں گے آج جگہ کو نرم کیے دوسرا دن ہو گیا ہم اس کو ایک دفعہ پھر اس کی گوڑی کر رہے ہیں اور جو بیج ہم اس کے اندر لائے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں یہ بیج کو ہم نے زمین کی اوپر رکھ دیا سب سے پہلے یہ ٹماتر کی پنیری ہے اس کے ساتھ بہنگن کی پنیری ہے پیلہ شلجم مولی دنیا سلاد پتہ پالک لال پری مولی گاجر اور سفید شلجم یہ ان سب بیجوں کو باری باری لگاتے ہیں یہ کیاریاں ہم نے بنا دی ہیں ساری بہترین اور اس کے بعد اس کے ریزلٹ ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سب سے پہلی کیاری میں ہم لوگ دنیا لگا رہے ہیں یہ ہمارے بھائی اس کے چوکے لگا رہے ہیں اور جو دنیا بات جائے گا ہم اس کو سپریڈ کر دیں گے اس کے اندر کیاری کے درمیان ہم نے دنیا لگا دیا ہے اور ابھی کیاری کی سائیڈوں پر ہم یہ سلاد پتے کا بیج سپریڈ کر دیں گے یہ سلاد پتہ لگایا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دوسرے بھائی پالک بیج کو بکھیر رہے ہیں یہ سے چھٹا لگانا کہتے ہیں یہ پنجابی میں اس کو چھٹا لگانا کہتے ہیں یہ چھٹا لگا رہے ہیں بھائی اس طرح تقریباً یونیک طریقے سے بیج سپریڈ ہو جاتا ہے مولی شلجم گاجر اور لال مولی یہ ساری اس طرح کیارے بنا کر اس کے اندر لگائی جائے گی یہ مولی کے بیج لگایا جا رہے ہیں دیکھیں مولی کی چوکیں کس طرح لگتے ہیں شاوش شاوش ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گاجر کے بیج ہم لگا رہے ہیں لگا دو لگا دو ماشاءاللہ یہ گاجر بھی ہو گئی ہے ابھی ان کیاریوں میں مولی اور شلجم لگا دیں گے ہم اپسانو پتہ ہے تھے کون ہی لگا او نند نہیں پتہ بھی تھے نبی لایا کہ نبی لایا جائے نبی ویڈیو بیکھ رہی ہیں مول بشاکی نجھے مرض ہی کر لے بان چاہکا ہے مول سیکل ملائی میں نا تبا دھونے واپس آمنا ساتھ پانی بھی لگایا ہے اور یہ بینگن کی پنیری ہم بالکل کناروں پر لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ہے یہ ٹیماتر لگا رہے ہیں یہ بینگن کی پنیری لگ رہی ہے ٹیماتر بھی ادھر دے دیں اور یہ ساتھ ساتھ ہم ٹیماتر کی پنیری بھی لگاتے ہیں بیبیں بیست کے واقع ہاتھ شکریہ